اسلام علیکم آج میں پیساز شیئر کر رہی ہوں گریل چکن مندی بریانی بنانے کی ریسپی بریانی تو آپ نے بہت طرح سے بنائی ہوگی اور مندی بریانی بھی بنائی ہوگی لیکن آج یہ جو میں مندی بریانی بنا رہی ہوں اس میں ہم چکن کو نہ تو اسٹیم کریں اور نہ ہی ڈیو فرائے سمپل میتھڈ سے شاندار گریل چکن مندی بریانی بنائیں گے جو کی بہت ٹیسٹی بنے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مندی بریانی کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو دو ٹیبل اسپون لے لیں گے سونٹ کا پاوڈر جس کو ادھرک کا پاوڈر بھی بولتے ہیں اس طرح سے ریڈی میڈ آپ کو مارکٹ میں مل جائے گئے اور اسی کے ساتھ دو ٹیبل اسپون ڈالیں گے اس میں سابودھ دھنیا اور آدھا ٹیبل اسپون ڈالیں گے اس میں سانس جیرہ ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپون ڈالیں گے دو ٹیبل ڈالیں گے جاویتری کے اور اسے کے ساتھ دو بڑی الائچی اس میں ڈالیں گے اور لونگ ڈالیں گے دس سے بارہ اور دس سے بارہ ڈالیں گے چھوٹی الائچی ان سب کو ہمیں ایک مکسی کے جار میں ڈالنا ہے اور اس کا ایک فائن پاودر بنا لینا ہے تو یہاں پر میں نے ایک مکسی کا جار لے لیا ہے اس کو ہم سمودھلی گرائنڈ کر لیں گے بغیر پانی ڈالیں اس کو پیس لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو اسمودھلی گرائنڈ کر لیا ہے لیکن میں اس میں دالچینی ڈالنا بھول گی تھی دو دو انچ کے تین ٹکڑے میں نے ہاں پر لے لیا ہے دالچینی کے تو اس کو بھی ڈال کر گرائنڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارا مندی بریانی کا مسالہ بن کا تیار ہے اس مسالے میں سے دو ٹیبل اسپون مسالہ ہم نکال لیں گے اس مسالے کا استعمال ہم کریں گے مندی بریانی کے چاول بنانے میں اور جو مکسی میں مسالہ ہے اس کا استعمال ہم کریں گے چکن میں یعنی کہ چکن کے اوپر یہ مسالہ اپلائے کریں گے تو یہ مسالہ میں الگ رک دوں گی جب میں چاول بنوں گی تب میں اس کا استعمال کروں گی اب چکن پر اپلائے کرنے کے لیے مسالہ بنا لیتے ہیں جو مسالہ مسالہ بچہ ہے مکسی کے بول میں بچ Aha اس کو ایک مکسنگ بول میں ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپون corruption اس میں ڈالیں گے لال مریش کا پاوڈر 2 veutอก تھی اس پون نمک ڈال دیں گے اور 3 ٹیبل اسپون ڈال دیں گے اس میں نبوا کا رس اور ایک سے ڈھیر ڈیول ایسپون ڈال دیں گے تیل اور دو لے سون samp لے سون کا پیسٹ ڈال دیں گے اور دو تیبل اسپونde ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں گے Going to нетب muscular you've got it so if you want to use it اسی کبے اور مpostے کو اترسل کو بدنا دیں گے اور میں تھوڑا سا ٹھوٹ کلر کیسٹ part گرم پانی میں میں نے گھولیا تھا اس کو اور یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہمارا ایک مکشر تیار ہے اس کو ہمیں اپلائی کرنا ہے چکن کے اوپر تو یہاں پر میں نے 1.5 کلو گرام چکن لیا ہے یہ 8 چکن کی لگ اور اس کے تھائی کے پیسے ہیں میں نے 8 پیسے لیا ہے یہاں پر جن کا ویٹ ہے 1.5 کلو گرام آپ اپنی ضرورت کے ساتھ سے اگر آپ کو اتنا نہیں یوز کرنا ہے تو آپ ایک کلو گرام تک لے سکتے ہیں چکن میں اس طرح سے گہرے گہرے کٹس لگا لیجے گا میں یہاں پر لیگ اور تھائس کے پیسے یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ہول چکن یعنی کی پورا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اور گہرے کٹس کے اندر بھی مسالے کو اچھی طرح سے لگائے گا جس سے کی چکن خوب اچھے سے میرینیٹ ہوگا اور اس میں مسالوں کا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا میں نے اس میں ادرک لیسون یوز کیا ہوا ہے کیونکہ بغیر ادرک لیسون کے ہم انڈین جو کھانے ہوتے ہیں ہمارے وہ ادھورے رہتے ہیں اور خاص طور سے چکن یا پھر متن لیکن اگر آپ اسکپ کرنا چاہتے ہیں آپ بلکل آثینٹک رہی سے پیچھاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ادرک لیسون یوز نہیں ہونا چاہیے تو آپ ادرک لیسون مت یوز کرئے گا اس مسالے میں لیکن میں آپ کو ریکمینٹ کروں گی تھوڑا سا یوز کر لیں گے تو کچھ بھی نقصان نہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ایک چکن کا پیس اٹھا دی جارہی ہوں اور مسالے کو اس طرح سے اس میں اپلائی کرتی جارہی ہوں تو یہاں پر مسالے کو میں نے چکن کے ہر پیس پر خوب اچھے سے اپلائی کر دیا ہے اب ٹائم ہے اس کے میرینیشن کا کیونکہ بغیر میرینیشن کے یہ مندی بریانی ادھوری ہے کیونکہ یہ جو مسالہ ہم نے اپلائی کر رہا ہے جب ہم اس کو مرینیٹ کریں گے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اور زیادہ زیادہ اوورنائٹ تب ہی اس مسالے کا ٹیسٹ چکن کے اندر تک جائے گا بہت مزے کی آپ کی بریانی بنی ہوگی تو کم سے کم دو گھنٹے پہلے ہم اس کو مرینیٹ کر لیں گے جب آپ بانانے جا رہے ہیں تو دو گھنٹے پہلے مرینیٹ کر لیں جسے کیا ہ Councillors climat جس سے آپ کا ٹکن کا ٹیسٹ بیاری بہت بڑھ جائے گا جو ایسی بریانی ہوتی ہے وہ تو اس ٹیم میں پکائی جاتی ہے اس میں جو چکن ہوتا ہے اس کو اس ٹیم میں پکاتے ہیں لیکن میں یہاں پر بہت ایسی طریقے سے یہ بریانی بنا رہی ہوں میں یہاں پر چکن کو گریل کروں گی بہت سے لوگ ڈی فرائی بھی کرتے ہیں چکن لیکن ڈی فرائنگ میں ہی سارا مسالہ اتر جاتا ہے تیل میں بہ جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں بیسن وغیرہ تو ڈالا نہیں ہے تو مسالہ اس کے اوپر ٹک نہیں پاتا ہے تو بیسن طریقہ یہ ہی ہے کہ یا تو آپ اس کو اس ٹیم کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو پچاس سے پچپن منٹ کے لیے اگر آپ اس ٹیم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو گریل کر لیں گریل کیس طرح سے کرنا ہے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں تو چکن کو گریل کرنے کے لیے پہن لے لیں گے اور بس اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون تیل ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم چکن کے پیسز ڈال دیں گے تو یہاں پر سارے پیسز میں نے اس میں چکن کے ڈال دیں گے اور اسی بھاپ میں ہمارا چکن گل جائے گا اس میں ایکسرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سوکھ رہا ہے یا پھر اس میں پانی کم ہے تو پھر آپ ایک دو چمت اس میں پانی ڈال لیں گے تھوڑا سام چکن کو فرائے کر لیں گے اوپر نہیں چکل لیں گے اس طرح سے 3-4 منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھک کر اس کو تقریباً 20-25 منٹ کے لیے پکائیں گے بیچ میں ایک دو بار چیک کر لیجے گا اگر آپ کا ایسا لگتا ہے کہ پانی سوکھ رہا ہے تو ڈال لیجے گا ویسے ضرورت نہیں ہے چکن کافی پانی چھوڑ دیتا ہے تو 20-25 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اور یہاں پر 20-25 میں میں نے اس کو ایک سے دو بار چیک کیا چیک کرنے کے لیے کہیں اس کا پانی ڈرائے تو نہیں ہو گیا تو میں نے دیکھا چکن نے کافی پانی چھوڑ دیا اور مجھے اس میں ایکسٹر پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو ابھی میں اس کو ڈھک دیتی ہوں اور 20-25 منٹ کے بعد اس کو چیک کروں گے تو یہاں پر ہمارے چکن کو پکتے ہوئے تقریباً 25 منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہمارا گل چکا ہے اس پوائنٹ پر ایک چاکو لے کر آپ اس میں ڈال کر دیکھے گا اگر وہ اندر تک آرام سے جا رہا ہے آپ کا چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے یہاں پر تقریباً 25 منٹ سے میں اس کو پکا رہی ہوں اور چکن ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے اگر آپ کو اس پوائنٹ پر اس میں ایکسٹر پانی دیکھ رہا ہے تو گیس کی فلم کو ہائی کر کے اس کا سارا پانی ڈرائے کر لی جائے گا اس پوائنٹ پر ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مسالہ بھی دکھائی دے پوٹ کے اندر جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ مسالہ ہم کو یوز نہیں کرنا ہے اس مسالے کو آپ رکھ دیجے گا اگلے دن آپ داہری وغیرہ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو اس مسالے کو بریانی جو مندی بریانی ہوگی اس کے چاولوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر بہت سٹرانگ فلیور نہ ہو جائے اس بات کا دھیان رکھئے گا اب ہم ایک گریل نیٹ لے لیں گے یہ گریل نیٹ میں نے ہوم سینٹر سے لی بھی ہے 500 سے 600 روپے اس کی کوسٹ رہی تھی بہت سے ویورز پوچھتے ہیں تو گریل نیٹ پر ہمیں چکن کو گریل کر لینا ہے اگر آپ کے بعد گریل نیٹ نہیں ہے تو پھر آپ ٹونک سے یعنی چیمٹے سے پکڑ کے بھی چکن کو گریل کر سکتے ہیں جب تک گریل کر لیں جب تک اس میں اچھا سا کلر نہیں آ جاتا ہے ہلک ہلکا سا یہ ڈارک گولڈن سنی ہو جاتا ہے تب تک ہم اس کو گریل کر لیں گے اچھی طرح سے ہم کو اس کو گریل کرنے آپ دیکھیں گے بہت اچھا سا بلکل تندوری چکن جیسا اس میں کلر آ جائے گا بہت شاندار یہ چکن مندی کا بن کر تیار ہوتا ہے اور چکن کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کافی حد تک تندوری چکن سے ملتا جلتا لگے گا تو گریل کریں گے سموکی فلیور بھی آتا ہے اور ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے تو یہ پروسس آپ ضرور کریں جگہ تو ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں ہمارا چکن اچھے سے گریل ہو چکا ہے رکھ دیتے ہیں اس کو ایک سائٹ میں اور مندی بریانی کیلئے چاول بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر مندی بریانی بنانے کیلئے میں نے ڈیڑھ کلو گرام چکن یوز کیا ہے اور جو چاول میں یوز کر رہی ہوں وہ ایک کلو گرام یعنی کی پانچ کپ یوز کر رہی ہوں تو ایک کلو گرام چاول کیلئے ہم دو سو پچاس ایمل یعنی کی ایک کپ تیل کو گرم کر لیں گے اور تیل کے گرم ہو جانے پر ہم اس میں تین میڈیم سائز کی پیاز یعنی کی 1.5 کپ پیاز ڈالیں گے پیاز کو بارک چوب کر لیجے گا اور پیاز کو ہمیں ہلکا سا گولڈن ہو جانے تک فرائی کرنا ہے بہت زیادہ اس کا ہمیں کلر نہیں بدلنا ہے جب یہ ہلکی سی گولڈن ہونا شروع ہو جائے گی اس پوائنٹ پر ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاری مرچ تو میں 12-13 ہاری مرچ اس میں یوز کر رہی ہوں اور جو مندی بریانی کا مسالہ ہم نے بچا کر رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں دو سوکھے وے نیبو ڈال دیں گے یہ آپ کو ریڈی میڈ مل جائیں گے اور اگر آپ کے پاس سوکھے وے نیبو نہیں ہیں تو آپ ان کو اس کے بھی کر سکتے ہیں نورمل نیبو کو کٹ کر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایک نیبو کو چار حصوں میں کٹیے گا اور اس میں ڈال دیجے گا تھوڑا سا پائن ڈال کر میں نے اس کو بھون لیا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس میں نمک تو ابھی میں ایک ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال رہی ہوں آدھا ٹی سپون ڈال دیں گے ہلدی کا پاورٹر ایک ٹی سپون لال میرچ کا پاورٹر اور دو چکن کے کیوب میں اس میں استعمال کر رہی ہوں یہ بھی آپ کو بہت آسانی سے امیزون پر مل جائیں گے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی سوکھے وے نیبو کا بھی اور چکن سٹاک یعنی کی چکن کیوب کا بھی تھوڑا سا اس مسالے کو بھون لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا مسالہ بھون گیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں ٹیماتر تو یہ ہیں چار میڈیم سائز کے ٹیماتر جو کی ہیں تقریباً ڈیر سے پونے دو کپ ان کو بھی فائن سا چوب کر دیجے گا اور ٹیماتروں کی سوفت ہو جانے جاگے اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا مسالہ بھون چکا ہے ٹیماتر بھی تھوڑا سا سوفت ہو چکے ہیں اب ہمیں ڈال دینا اس میں پانی تو میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک لیٹر پانی میں پانچ کپ چاول یوز کر رہی ہوں تو میں اس میں پانچ کپ پانی ڈال رہی ہوں لیکن پانی کی کوئنٹیٹی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے ڈالیے گا ابھی ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور ہائی فلیم پر اس پانی میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر پانی میں ایک اوبال آنے لگئے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے بھیگے وے چاول تو یہ پانچ کپ یعنی کی ایک کلو گرام چاول میں باسمتی لانگ رین رائس کا استعمال کر رہی ہوں جن کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھیگو کر رکھ دیا تھا آپ چاہے تو سیلا چاول بھی اس میں اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن سیلا چاول کو آپ کم سے کم دو گھنٹے بھیگو کر استعمال کیجے گا یہاں پر نمک مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے تو ایک ٹی سپون نمک میں نے اس میں اور ڈال ہے اب ہائی فلیم پر پھر سے اس میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر چاولوں میں اوبال آ چکی ہے ایک بار ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو اوپر نیچے کر دیں گے اور اب اس کے نیچے کوئی بھی توا یا پھر کوئی جالی لگا لیجے یا پھر جو بھی آپ لگانا پریفر کرتے ہوں پین وغیرہ وہ لگا لیجے گا اور جب آپ کا توا یا پھر پین اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو گیس کی فلیم کو لو کر دیجے گا اور دھیمی آج پر اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے دم کر لیجے گا دس سے بارہ منٹ کے بعد میں آپ کو اس کے ریزرڈز سکھاؤں گی تو یہاں پر دس سے بارہ منٹ ہو چکے اور ہمارے چاول اچھی طرح سے دم ہو چکے ہیں اب ان کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چاولوں کو کھول لیں جس سے چاول کھلے کھلے اور اب ہمیں اس میں ایک اسٹیپ کرنا ہے جو کی مندی بریانی کو بہت شاندار ٹیسٹ دیتا ہے تو ابھی تو ہمیں اس کے اوپر چکن کے پیسس ارینج کر دینا ہے میں اس کے اوپر چار سے پانچ پیس ہی ارینج کر رہی ہوں آپ سارے پیسس ایک ساتھ ہی ارینج کر لیجے اب اس کے سینٹر میں رکھ دیں گے ایک کٹوری اس کو ہم کر لیتے ہیں جلاوہ کوئلہ اس میں رکھ دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے اور اس کو فوراں ڈھگ دیں گے اس کو دھکا چھوڑ دیں گے جس سے ہماری بریانی میں بہت اچھا سموکی فلیور آ جائے گا ساتھ سے آٹھ میٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے ہماری مندی بریانی بن کر تیار ہے جس کو ہم نے چکن کو گریل کر کے بہت ایزی میتھرڈ سے بنایا ہے چکن کو نہ تو ہم نے ڈی فرائی کیا بہت شاندار ہماری بریانی بن کر تیار ہو گئی تو چلیے اب جلدی سے اس کے ساتھ سرف کی جانے والی ایک مزیدار سی مندی کی چٹنی بنا لیتے ہیں جس کے بغیر مندی بریانی ادھوری ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا لینا ہے آپ کو لینے ہے ٹیماتر تین میڈیم سائز کے تھوڑا سہارا دھنیا لینا ہے آدھی مٹی ہے قریب اور تین سے چاری لیسن کے کلوز ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں تو تین سے چار جار میں نے لیا ہے بڑے ہیں تو بس دو لے لی جگہ اس کو ڈال دیں گے ایک مکسی کے جار میں اور مکسی کے جار میں ڈالنے کی باتھ ہمیں اس میں تھوڑا سا نیبو کا رس ڈالنا ہے تو آدھی نیبو کا رس میں اس میں ڈالوں گی اور آدھا سے پونٹ ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی آپ ٹیس کے حساب سے نمک ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ابھی اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں بغیر پائیں ڈالیں اس کو پیسنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو دردرہ سا پیس اسی طرح کا ہمیں اس کو پیسنا ہے مندی بریانی کی جو چٹنی ہوتی ہے وہ دردری سائیڈ پر ہوتی ہے تب ہی اس کا اصل ٹیسٹ آتا ہے اور یہ لیجے ہماری سپر ڈیلیشس چٹنی بن کر تیار ہے اور یہ چٹنی آپ ضرور بنایے گا جبھی بھی مندی بریانی بنائیے گا یہ چٹنی کے بغیر بریانی ادھوری رہتی ہے اس طرح سے سپر ٹیسٹی سپر ڈیلیشس گرل چکن مندی بریانی with ڈیلیشس چٹنی بن کر تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھ کو اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کی مندی بریانی کیسے بنی اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسرائب کرنا اور میرے فیڈبوک پیج کو بھی پلیز ضرور فالو کیجئے گا جس کا لنک میں ڈسرپشن باکس میں دیا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ